اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عزیز صلوہ میرے نام محمد نواز میں آپ کا اسلامیات کا اصطاد ہوں بیٹا آج کا ہمارا لیکچر صورت ننفال رکون نمبر ایک آیات پانچ اور چھے آیات پانچ اور چھے کا بیٹا ہم نے مطالعہ کرنا ہے ٹھیک ہے جی سب سے پہلے ترجمہ دیکھیں بیٹا کما آخراجہ کا ربوکا ممبیتی کا بالحق کما جیسا کہ آخراجہ کا آپ کو نکالا ربوکا آپ کے پروردگار نے ممبیتی کا گھر سے بالحق تدبیر کے ساتھ بالحق تدبیر کے ساتھ اس پور جملہ کا پھر سنیں بیٹا کما آخراجہ کا ربوکا ممبیتی کا بالحق جس طرح تمہارے پروردگار نے تم کو تدبیر کے ساتھ نکالا انہیں اپنے گھروں سے اسی طرح نکلنا چاہیے تھا ٹھیک ہے جی بیٹا جس طرح ان لوگوں کو اپنے گھروں سے ایسے نکلنا چاہیے تھا جیسے تمہارے پروردگار نے تم کو تدبیر کے ساتھ اپنے گھر سے نکالا یعنی مومنوں کی ایک جماعت جو تھی وہ نئے نئے مسلمان تھے اور مالی لحاظ سے کمزور تھے جنگی سا عثمان سے بھی کمزور تھے وہ لہذا گھبرا رہے تھے کہ ہم جنگ کیسے کریں گے ہمیں نہیں جانا چاہیے اللہ فرما رہا ہے کہ ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے ایسا نہیں سوچنا چاہیے بلکہ جیسے آپ کو آپ کے پروردگار نے تدبیر کے ساتھ نکالا انہیں بھی اپنے گھروں سے ایسا ہی نکلنا چاہیے تھا وَإِنَّ فَرِقًا مِنَ الْمَنِينَ لَكَارِهُونَ اور اس وقت مومنوں کی ایک جماعت ناخوش تھی مومنوں کی ایک جماعت ناخوش تھی ٹھیک ہے بیٹا لَكَارِهُونَ کا معنی ایک ہے ناخوش اور دوسرا ہے نگواری محسوس کرنے والے یہ دونوں آپ نے الفاظ مانی یاد کرنے ہیں بیٹا اس کے ٹھیک ہے يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَق يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَق بیٹا جیسے ہم نے پڑھا تھا يَسْعَلُونَكَ وہ آپ سے دریافت کرتے ہیں یہ سیم اسی طرح کا سیغہ ہے بیٹا مزارک کا سیغہ ہے ٹھیک ہے نوائد مذکر غیب يُجَادِلُونَكَ يُجَادِلُونَكَ وہ جھگڑا کرتے ہیں کہ آپ سے کیا جھگڑا کرتے ہیں فِي الْحَق حق بات میں حق بات میں بَعْدَ مَا تَبَيَّنَا اس کے ظاہر ہوئے پیچھے اس کے ظاہر ہوئے پیچھے حق بات کیا تھی حق بات یہ تھی کہ نبی علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے مسلمانوں کو یہ خبر سنا دی تھی کہ کامیابی ہماری ہونی ہے فتح ہماری ہونی ہے لیکن اس کے باوجود بھی یہ خبر سننے کے بعد بھی چند مسلمان جو تھے چند صحابہ اکرام بیچین تھے تو اللہ فرما رہا ہے کہ انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا ٹھیک ہے اب ان کے اس جو ہے بات کو اللہ اللہ کیا فرما رہا ہے فرما رہا ہے اجاد لونہ کا وہ آپ سے بحث جو جگڑے سے مراجب بیٹا بحث مباسہ ہے ٹھیک ہے بحث مباسہ کر رہے تھے فیلحق کے حق بات میں بعد اما تبعینا اس کے ظاہر ہوئے پیچھے یعنی جب آپ نے فرما دیا کہ کامیابی ہماری ہونی ہے تو پھر انہیں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے تھا جو ہے باتیں نہیں بنانی چاہیے تھی بلکہ وہ نکل پڑتے کاننا ما اب جب وہ یہ کر رہے ہیں تو ان کی کیفیت کیا ہے جب وہ آپ سے بحث کر رہے ہیں ان کی کیفیت کیا ہے فرمایا کاننا ما گویا کے یوساقونا وہ دھکے لے جاتے ہیں وہ دھکے لے جاتے ہیں الالموت موت کی طرف الالموت موت کی طرف وہ ہم ینظرون اور وہ اسے دیکھ رہے ہیں اور وہ اسے دیکھ رہے ہیں یعنی مسلمانوں کا اپنی موت نظر آ رہی تھی جب حقیقت میں ایسا نہیں تھا حقیقت میں نبی علیہ السلام نے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ کامیابی ہماری ہونی ہے بیٹا یہ تھا ہمارا آیات کا ترجمہ اب ذرا الفاظ معنی دیکھیں ٹھیک ہے کما جیسا کہ کما جیسا کہ آخر جگہ تمہیں نکالا تمہیں نکالا بالحق تدبیر کے ساتھ بالحق تدبیر کے ساتھ ٹھیک ہے جی فریقا جماعت گروہ جماعت گروہ ینظرون وہ دیکھ رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے لکاری ہون نہ خوش ہونے والے نہ گواری محسوس کرنے والے کہ انما جیسا کہ گویا کے جیسا کہ گویا کے یوساکونا وہ دھکیلے جاتے ہیں وہ دھکیلے جاتے ہیں الہ طرف الہ طرف الموت موت کی طرف ٹھیک ہے بیٹا تو آیات کا ترجمہ ایک بار پھر سن لیں کما آخرجا کا ربو کا ممبیتی کے بالحق یہ بریکٹ میں سمجھانے کیلئے بیٹا دیا ہوا ہے کہ جو لوگ بیعث موسع کر رہے تھے انہیں اپنے گھروں سے ایسے نکلنا چاہیے تھا کیسے کما آخرجا کا ربو کا ممبیتی کے بالحق جیسے تمہیں تمہارے پروردگار نے تدبیر کے ساتھ اپنے گھر سے نکالا تمہارے پروردگار نے تم کو تدبیر کے ساتھ اپنے گھر سے نکالا وَإِنَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ اور مومنوں کی ایک جماعت ناخوش تھی جو جادلونہ کا فی الحق وہ حق بات میں آپ سے جھگڑا کرنے لگے تھے بعد ما تبینا اس کے ظاہروں میں پیچھے قَعَنَّمَا يُسَاقُونَ گویا کہ ان کا یہ جھگڑا ان کے بیس موازا ایسا ہے جیسے کہ موت کی طرف دھکیلے جا رہے ہیں وہ ہم ینظرون اور وہ اسے دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے بیٹا یہ لکاریہون بورڈ کے لیے آس سے بہت اہم ہے بیٹا اکثر آتا ہے اس کا ترجمہ بہت اچھا طریقہ سے یاد کرنا ہے اس کے دو معنی ہیں ایک ہے ناخوش ہونے والے یا ناخوش دوسرا معنی ہے ناگواری محسوس کرنے والے ناخوش ٹھیک ہے اور ناگواری محسوس کرنے والے ٹھیک ہے بیٹا تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر یہ آپ نے ہوم ورک میں یہی الفاظ معنی لکھنے ہیں ٹھیک ہے ہوم ورک کرنے کے بعد ہمیں سینڈ کیا کریں بیٹا تاکہ آپ آپ کی بہتر رہنمائی کرسکیں اس لیکچر میں اگر اکی بات آپ کو سمجھنا ہے تو بہتر رابطہ کریں آپ کی رہنمائی کے لیے ہر وقت حاضر ہیں اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو